دوستو یہ دنیا رازوں سے بھری پڑی ہے اور آئے دن انسان ایک کے بعد ایک راز افشاں کر رہا ہے تو آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے میسٹیریل رازوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے لیکن اس سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ڈریم فیٹس کو بھی سبسکرائب کر لیں روڈ کراسنگ فیش دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں مگر کیا آپ نے کبھی روڈ کراسنگ فیش کے بارے میں سنا ہے جی ہاں دوستو روڈ کراسنگ فیش جس کا مطلب ہے کہ مچھلیوں کا روڈ کراس کرنا لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی مچھلیوں کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے تو وہ روڈ کراس کیسے کر سکتی ہیں مگر ایسا ہوتا ہے امریکہ کی واشنگٹن سٹیٹ میں ایک کوکو مس ریور ہے جب وہ ندی ایک روڈ کے اوپر سے گزرتی ہے تو مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ وہاں روڈ کراس کرتی ہیں اگرچہ روڈ پر پانی بہت کم ہوتا ہے مگر مچھلیوں کی مشکت اور کوشش کے بعد آخر مچھلیاں روڈ کراس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور یہاں سپیشل ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر گاڑیوں کو سلو کرنے کا اشارہ دیا ہوا ہے کہ آگے مچھلیاں راستہ کراس کر رہی ہیں کیا آپ نے کبھی ایسا بورڈ اپنے آس پاس دیکھا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مڈ والکینو دوستو والکینو کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے جسے جوالا مکھی بھی کہا جاتا ہے اور ان سے آگ نکلتی ہے مگر کیا آپ نے والکینو سے کبھی کیچر نکلتے ہوئے دیکھا ہے یہ بات تو سن کر ہی ہنسی آتی ہے مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات سچ ہے آزربائی جان کے قصبے گوبستان میں ایسے بہت سے مڈ والکینوز پائے جاتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگ انہیں پلپلا کے نام سے پکارتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مڈ والکینوز آزربائی جان میں ہی پائے جاتے ہیں یعنی دنیا کے سات سو مڈ والکینوز میں سے تین سو پچاس مڈ والکینوز آزربائی جان میں ہی پائے جاتے ہیں مڈ والکینوز کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نقصان دنہی ہوتے گرم ہونے کی بجائے یہ والکینوز تھنڈے ہی ہوتے ہیں مگر ان سے بھی خطرناک گیسیں نکلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی اور گارہ بھی یہ والکینوز ہزاروں سال پرانے ہیں اور ہر بیس سالوں بعد یہاں ایک والکینو پھوڑتا ہے بیگونگ پائپ دوستو اب دیکھئے چائنہ کے بیگونگ ماؤنٹ پر موجود ان میسٹیریس پائپس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپس کی بڑی تعداد ایک ترتیب کے ساتھ پڑی ہیں اور ان بیگونگ پائپس کی تاریخ ڈیڑھ لاکھ سال پرانی بتائی جاتی ہے اصل میں یہی تو دکت ہے کیونکہ اس وقت تو انسان ابھی آگ جلانا سیکھ رہا تھا اور اسی لئے یہ انسانوں کا کام نہیں لگتا اور جہاں سے یہ پائپ دریافت ہوئے ہیں وہاں تو انسان تیس ہزار سال پہلے ہی آیا ہے اس سے پہلے یہاں کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں ملتا پھر آخر یہ پائپ یہاں کیسے پہنچے ابھی تاکہ اس میسٹیری کو سلجھایا نہیں جا سکا ان پائپس کا 92 فیصد حصہ تو مختلف دھاتوں سے مل کر بنا ہوا ہے مگر آٹھ فیصد حصہ کس چیز سے مل کر بنا ہے ماہرین ابھی تاکہ اس کی میسٹیری کو بھی سلجھا نہیں سکے جیلی فیش لیک دوستو جیلی فیش کے بارے میں تو آپ سبینے بچھون میں پڑا ہی ہوگا ان کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں کچھ معصوم اور کچھ بہت خطرناک جان لے وا مگر کیا آپ نے کبھی جیلی فیش سے بھری ہوئی لیک کا نظارہ کیا ہے کہ آخر وہ خوبصورت منظر کیسا لگتا ہوگا یقینا نہیں پیسیفک اوشن میں واقع ملک پلاو کے ایک آئیلنڈ پر یہ جیلی فیش لیک واقع ہے جس کا اصل نام میرین لیک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جیلی فیش مل جائیں گی جو کہ خطرناک نہیں ہوتی اور اسی لئے یہاں ہر سال بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ بھی یہاں آتے ہیں اور اس جھیل میں تیرنے کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ جیلی فیشز کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے ہیں اور یہ جھیل تقریباً بارہ ہزار سال پرانی بتائی جاتی ہے اور اس میں صرف دو ٹائپس کی ہی جیلی فیش پائی جاتی ہیں دوستو ہر دور میں پیرامیڈز انسان کی توجہ کا مرکز رہے ہیں کیونکہ ان کو بنانے کی مسٹیری کو آج تا کوئی سلجان نہیں سکا ایجیپٹ اور میکسیکو کے پیرامیڈز بہت ہی فیمس ہیں لیکن ذرا اس نظارے کو دیکھئے اسے دیکھ کر تو یہ کسی مووی کا سین لگتا ہے مگر آپ کو بتا دیں کہ یہ ریل ہے اٹلی میں موجود یہ پیرامیڈز بہت ہی یونیک ہیں اور مانا جاتا ہے کہ یہ پیرامیڈز پچیس ہزار سال پرانے ہیں اور شاید آئی سیج کے بعد ان پیرامیڈز کی فارمیشن ہوئی ہوگی یعنی ان پیرامیڈز کو بنانے میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں بلکہ یہ قدرت کے کام ہیں پہاڑوں کی طرح اور ان نکیلے پیرامیڈز پر آپ کو بڑے بڑے پتھر پڑے بھی نظر آ جائیں گے جو کہ واقعی میں چونکا دینے والے ہیں اب بات کرتے ہیں تنزانیہ میں موجود ایک عجیب و غریب جھیل کی اس جھیل کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی پرندہ اس جھیل کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے نیٹرون نامی اس جھیل پر آپ کو آسانی سے پرندوں کے دھانچے مل جائیں گے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر جھیل کے اوپر سے گزرنے والے پرندے جھیل میں کیوں گر جاتے ہیں سرکل آن دی اوشن بیٹ دوستو زمین پر موجود کروپ سرکل سے تو آپ خوب واقف ہوں گے جنہیں پوری سرار ڈیزائن کہا جاتا ہے جنہوں نے ماہرین کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا لیکن اب ایسا ڈیزائن انہیں سمندر کی سطح پر بھی ملا انیس سو پچانوے میں پہلی بات جاپان کے سمندر میں یہ دیکھا گیا تھا اور انہیں پھر میسٹیریس سرکل کا نام دیا گیا اس راز کو افشا ہونے میں پھر سولہ سال کا وقت لگ گیا اور پھر آخر کار دوزار گیارہ میں اس کا راز کھل گیا جب گھوتا خوروں کے کیمرے میں میل پفر فیش کو یہ سرکل بناتے ہوئے دیکھا گیا اور وہ فیمل پفر فیش کو امپریس کرنے کے لیے یہ سرکل بناتا ہے اور یہ خوبصورت سرکل بنانے میں اسے آٹھ سے دس دنوں کا وقت لگ جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں لوس انجلس کے ایک ٹاؤن وکٹر ویلا پر ٹمبل ویوز نے پوری طرح سے قبضہ کر لیا تھا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھاس کی جڑی بوٹیاں کیسے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں اور یہ وہاں قصبے کے ایک سو پچاس مکانوں سڑکوں اور کئی ویران جگہوں پر بھی پھیل چکی تھی اور پھر گورمنٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوکلز نے بھی خوب محنت کی اور انہیں وہاں سے ہٹایا پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے مگر بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ کالیفورنیا میں چلنے والی تیز ہوا کی وجہ سے ہوا ہے سوک جانے کے بعد یہ جھاڑیاں تیز ہواوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں اور جڑ سے ٹوٹ جاتی ہیں اور سرکلر ہونے کی وجہ سے ہوا کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہیں دوستو بارش کسے نہیں بساند بچون میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے بارش ہو اور ہم گلی محلوں میں نکل کر دوستوں کے ساتھ نہ آئیں کیا آپ کے بھی یہی خواہش ہوتی تھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیکن کیا ہو کہ بارش پانی کی جگہ کسی اور چیز کی ہو جائے یہ سننے میں تھوڑا عجیب تو لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے یہ سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آسمان سے پانی کی جگہ مچھلیاں گرنے لگیں کیونکہ ہم اسے کھا تو سکتے ہیں لیکن خوش مت ہوئیے گا کیونکہ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بارشیں سمندری علاقوں کے آسپاسی ہوتی ہیں مگر ہونڈرس نامی ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے اصل میں جب سمندر میں تیز توفان آتے ہیں تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں اور جیسے ہی وہ بادل پاس کے علاقوں میں پہنچتے ہیں تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی نیچے گرتی ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھلیوں کی بارش ہو رہی ہو تو دوستو یہ تھی دنیا کی کچھ میسٹیریس چیزیں اور واقعات امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ